ہماری بہنوں خواتین کے حوالے سے جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے بہتر سال عمر ہو گئی ہے بھئی اگر آپ صحت مند ہو گئے ہیں تو پھر آپ آگے عدالتوں میں پیش ہو ان تینوں کیسز میں تو ان کے پاس پیش ہو کے کوئی دیفنس بھی نہیں ہے پہلے تو انڈیا کے بارے میں مشہور تھا کہ انڈیا صرف فلموں میں ہی پاکستان کے خلاف جنگ جی سکتا ہے بس فلموں میں روب جارتا رہتا ہے ہم گس کے ماریں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا یہی بطیرہ رانہ سناولہ کی امپورٹڈ سرکار نے اور رانہ سناولہ نے پنایا ہوا ہے عمران خان کو بندروں کی طرح چھیڑتے ہیں ہلکا سا کہہ دیتے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ہم گرفتار کر لیں گے لیکن جب باری آتی گرفتار کرنے کی تب دھم دھبا کے باگ جاتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں گریپ سارس اور انگور کھٹے ہیں کہتے ہیں بھئی ہم تو گرفتار کرنا ہی نہیں چاہتے تھے آج کی اس ویلوگ میں رانہ سناولہ کا جو ہے 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 ایک گھنٹہ لگا کے اس کلپ سے ختم کرنے کے بعد چھوٹی سی کلپ بنائی ہے آج کا ویلوگ دیکھئے گا آپ کو مزائے گا مریم نواز کی طرح رانہ سناولہ بھی آج کل بہت سچ بولنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا قائد ہے نواز شریف صاحب ہے اور ان کی عزت کر لیں وہ اپنے قائد کو رگڑا لگاتے جارہے جو بھی وہ بات کرتے ہیں وہ فٹ بیٹھتی ہے ان کے قائد کو تو جلدی سے رانہ سناولہ کے خطاب کی تشریف کرتے ہیں بہتر سال عمر ہو گئی ہے مازور ہیں ہل نہیں سکتے بیماریاں ہیں بیمار ہیں بھئی اگر آپ صحت مند ہو گئے ہیں تو پھر آپ آگے عدالتوں میں پیش ہو اپنے عمال کا جواب دیں جو آپ نے منی لانڈرنگ کی ہے جو آپ نے رجائز اولاد پیدا کی ہے تو اس کا جواب دیں وہ عدالتیں آپ سے جواب مانگ رہی ہیں اچھا عمران خان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں میں پیش ہو عدالتوں میں پیش ہو حالانکہ وہ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں میرے خیاسی عمران خان کو نہیں کہہ رہی ہے نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ لنڈن جا کے بگوڑے بن کے بیٹھے ہوئے ہو اگر صحت مند ہو تو آگے عدالتوں میں پیش ہو جو گناہ کی ہیں جو جرم کی ہیں ان کا حساب دو رہی بات نجائز اولاد کی اچھے نہیں کہہ سکتا بھئی میں نہیں کہوں گا اور عدالتوں سے آپ کو جس قدر رلیف آپ کو مل رہا ہے وہ رلیف آپ کو مل جاتا ہے جو آپ مانگتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ عدالتوں پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں اس کے باوجود آپ عدالتوں پر پیش لی ہو رہے ہیں تیس سال نواز شریف صاحب کو اتنا رلیف ملا جرنیلوں سے بھی ملا عدلیاء سے بھی ملا لیکن آج بھی عدالتوں پر اعتماد کیوں نہیں ہے آج کیوں لندن جا کے بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں آئیں ادعاتوں پر اعتماد کریں پاکستان کے آئین پر اعتماد کریں پاکستان کے قانون پر اعتماد کریں رات یہاں پہ کرنا ہے لیکن اعتماد نہیں ہے جب یاشی مارنی ہوتی ہے بادشاہ ہی کرنی ہوتی ہے تب پاکستان پر مسلط ہو جو ورنہ دم دبا کے باگ جاؤ لندن اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ وہ ایک بہانے کے تحت ایک بہانہ تراشتے ہوئے جو ہے وہ پیش نہیں ہونا چاہتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ دو جمع دو جو ہے وہ ان کے جرائم ہیں ان تینوں کیسز میں تو ان کے پاس پیش ہو کے کوئی دیفنس بھی نہیں ہے اب اگر اس سے زیادہ اس کے ساتھ مہربانی اور شفقت کا سلوک ہوگا تو یہ جو ہے یہ سوال اٹھائے گا بھئی سوال اٹھیں گے ضرور اٹھیں گے رانہ سناولہ صاحب سچ کہہ رہے ہیں حق پہ چلنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کو بہت ریلیف دے دیا اب اس کو بلا ہو اس کو کٹیرے میں کھڑا کرو اس کو انجام تک پہنچا ہو ادر وائز پاکستان کی عدلیہ پہ بھی سوال اٹھیں گے لیکن خاص طور پہ آج کا دن جو ہے وہ ہماری بہنوں خواتین کے حوالے سے جو ہے وہ اس کی بڑی اہمیت ہے اور بدقسمتی سے ایک اپنا اپنا نظریہ اپنی سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ خواتین جو ہے وہ سرکوں پہ آتی ہیں اور لاہور میں یہ عمرانی فتنے نے جو ہے وہ ایک برگر مارچ بھی جو ہے وہ بیچ میں آج اناؤنس کیا ہوا ہے ماظرت کے ساتھ جو خواتین عورت مارچ کو سپورٹ کرتی ہیں ان کو گصہ لگے گا لیکن یہ چند خواتین کا ٹولہ ہے جو بے ہیاں ہیں اور بے ہیاں ہی پھیلا رہی ہیں گندے نعرے گٹیا پوسٹر اٹھا کے آ جاتی ہیں اور بے ہیاں ہی پھیلاتی ہیں رانہ سناولہ کہتا ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہیں لیکن عمران خان سے اتنا بغز ہے ان کو بغزے کپتان میں اور جلن میں اور جیلیسی میں اور گصے میں اور نفرت میں یہ عمران خان کی ریلی کو انہوں نے بین کر دیا اور یہ کہتے ہیں کہ وہ بے ہی آئی ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے وہ خیالات کا اظہار ہے لیکن عمران خان کی خیالات کا اظہار وہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی خیالات کا اظہار جب ہوتا ہے نا تو ان کو موت پڑ جاتی ہے لیکن یہ بدبخت امرانی ٹولا جو ہے یہ کسی رول کو کسی قانون کو تو خاطر میں لاتا نہیں ہے یہ بدبخت امرانی ٹولا امرانی ٹولا امرانی ٹولا رٹ لگائی ہے لیکن بدبخت نوازو ٹولا جو ہے یہ تو قانون آئین کی ہر طرح سے پمالی کرتا ہے دجیاں اڑا دیتا ہے اور ہر طرح سے ظلم و زیادتی قتل و گارت چوری کرپشن منی لانڈرنگ ہر طرح کی برائی ہر طرح کا گناہ ہر طرح کا الیگل کام کرتا ہے اس کے باوجود ان کو تو روکنے والا کوئی نہیں ہے امرانی ٹولا امرانی ٹولا امرانی ٹولا جو ہے جو ہے جو ہے سدے باب سدے باب سدے باب ادراک 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 برانہ صلح اللہ کو اس کے علاوہ آتیہ کچھ نہیں ہے اب یہ آپ دیکھیں کہ ایسی صورتحال میں جو ہے وہ وہاں پہ کوئی بھی واقعہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ فتنہ مارک جو ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ ان کے یعنی گیدرنگ میں جو خود ان کے لیے بڑی امبیرسمنٹ کا باعث بنتی رہی ہے کپتان کا مارچ ہے کپتان کی ریلی ہمیشہ امن و امان کی ہوتی ہے وہاں پہ امن و سکون سے لوگ آتے ہیں اپنا موقع پیش کرتے ہیں چلے جاتے ہیں اور جب تک آپ قاتلہ نہ حملہ کروانے کی کوشش نہیں کرتے کوئی سازش نہیں کرتے تب تک امران خان کا جو مارچ ہے یا امران خان کی ریلی ہے وہ بڑے پیسفل ہوتی ہے ہاں فتنہ مارچ آپ کہہ سکتے ہیں عورت مارچ گروپ کو کیونکہ عورت مارچ گروپ وہ ہے جس میں اسلام کی پاکستان کی ثقافت کی پاکستان کے کلچر کی دجیاں بکھیر دی جاتی ہیں گندے نارے گندی باتیں کی جاتی ہیں تو رانا سناولہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے لیکن امران خان جو حقیقی ازادی کی بات کرتا ہے اس عبام کی بات کرتا ہے وہ غلط ہے یہ تو خان صاحب کے باہر آنے پہ منصر ہے اگر وہ اندر ہی بیٹ کے نیجے چھپا رہے تو پھر اسے کہاں سے جاگے ہم گرفتار کریں گے وہی بات ہی نا گرفتار سو رنگور کھٹے ہیں جب رانا سناولہ سے سوال کیا گیا کہ عمران خان کو گرفتار کر سکیں گے وہ کہتے ہیں وہ تو اندر جاگے بیٹھا ہوا ہے وہ باہر نکلے گا تو گرفتار کریں گے اترواز ہم کیسے گرفتار کریں بھائی یہی تو میں کہتا تھا آپ کی اوقات نہیں کہ آپ گرفتار کر سکیں کیونکہ اس وقت عمران خان کی جان جو ہے نا وہ پاکستان کی عوام کہتی ہے کہ بہت قیمتی ہے اور وہ اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر سکتے ہیں عمران خان کے لیے جبکہ نواز شریف صاحب کو پتا ہے کہ میری جان اس وقت بلکل قیمتی نہیں ہے ہر بندہ بلکہ جانور بھی کہیں گے بھائی نواز شریف صاحب تسی جان دے وہ ساڑھی جان بہت ہی قیمتی ہے تو اس لیے ان کو پتا ہے کہ میری جان قیمتی نہیں پاکستان میں تو وہ لندن جا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ فرق ہے لیڈر اور گیدر میں اپنی رائکہ زرکمنٹس میں زور کیجئے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ